بھیوانی میں سائبر کرائم کے ایک معاملے میں پولس نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے دراصل معاملہ بھیوانی کے اندیوالی گاؤں کے رہنے والے بجوئے نے درج کروایا تھا اور بتایا تھا کہ اس کے فون کے سن خراب ہو گئی تھی فون ٹھیک کروانے میں تین دن لگ گئے اور جب سم ٹھیک ہوئی تو پتا چلا کہ اس کے خاتے سے ایک لاکھ دس ہزار روپائی کی موٹی رقم کسی نے گائب کر دی ہے جب پیڑت ویجائے کو یہ سب سمجھ آیا تب اس نے اس معاملے کے شکایت سائبر کرائم میں درج کروای شکایت کے بعد پولس کی کارروائی شروع ہوئی تو پتا چلا کہ پیسے حسار کے رہنے والے وشال کے خاتے میں گئے ہیں پولس نے ویجائے سے پوچھتا آج شروع کر دی پتا چلا کہ ویجائے کے خاتے میں یہ پیسے اس کی ماما کے لڑکے آکاش نے ٹرانسفر کیے ہیں جو بھیوانی کے نکٹورتی گاؤں دھاڑا لادنپور میں رہتا ہے سائبر کرائم پرباری سمجھ نے بتایا کہ جب جان چلی تو پتا چلا کہ آکاش کوئی اور نہیں ہے بلکہ آکاش اور ویجائے دونوں ایک دوائی کی دکان پر کام کرتے ہیں اور اس کی سم خراب نہیں ہوئی تھی بلکہ جان بوچ کر سم کو فون میں بدلا گیا تھا پولس نے بتایا کہ ویشال نے اپنے خاتے سے پیسے واپس آکاش کے خاتے میں ڈال دیئے تھے آکاش نے وہ پیسے اپنے ای 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 اور انی خرچے میں خرچ کر دیئے تھے پولس نے اس ماملے میں آکاش کو گرفتار کر لیا ہے آکاش کو پوشتاز کری تو اس نے بتایا کہ جی اس کا ایکسس میرے پاس لیتا تھا اور میرے مند میں لوگ لالت جا گیا جس کی وجہ سے میں نے اس کی سم نکال کر اور اسی سترے کا کام کر دیا اور اس میں ہم اسے آکاس میں ایک لاکھ دس جار روپے میں سے ایک لاکھ ہی ہم نے اس کی واپس ریکوری بھی کر لی ہے اور اس کو آج ارشت کر گا کل دنانگ میں ارشت کر لیا تو آج اس پورٹوں پیس کریں یہ اس کی پہلیا ہے یہ ایک ریجسٹرڈ کیس ہے ابھی تک اس میں کیا ہے بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے موبائل فون پر پروٹیکٹڈ رکھیں اور آپ اپنے موبائل فون کا پاسورڈ سے بہت سنسٹی اور کسی کو بھی نہ بتائیں اور موبائل فون کسی کو نہ دیں یہ میری بہت اپیل بھی ہے آپ سب سے کیونکہ آج ہمارے فون میں ہمارے جی انگر ہو گیا اس میں ہماری ساری تیز ہیں پرشنل فوٹوز ہمارے بینک اکاؤنٹ تک لنک ہے ہماری پرشنل جانکاریاں اس کے اندر ہیں تو ہم بروسے میں کر کے کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کا بہت بڑا میشیز ہو سکتا ہے تو میری عام لوگوں سے زندہ سے یہی اپیل ہے کہ اپنے موبائل فون کا پاسورڈ اپنے تک سمیت رکھیں کسی بچیاں تک ہی بچوں کو بھی نہ بتائیں میں بتانا چاہوں گا سپیشل جب بھی اگر کسی بیوی اکٹی کے ساتھ میں شائبر فروڈ یا کسی طرح کا فروڈ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی بولین کوئی ایسی سکایت ہے پولس نے لوگوں کو ساؤدھان رہنے کی بھی اپیل کی اور کہا کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں تاکہ آپ ایسے فروڈ سے بچ سکیں ستھے خبر کے لیے بھیوانی سے دیپک موٹری جگے ریپورٹ ستھے خبر کے لیے بھیوانی سے دیپک موٹری جگہا